ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خلاصے قرآن مجید کے حوالے سے آج ہمارا دوسرا پارہ ہے سورہ بقرہ چل رہی ہے اور سورہ بقرہ میں دوسرے پارے کے آغاز میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک واقعی کی طرف اشارہ کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھے یعنی تیرہ ساتھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز اس طرح سے پڑھتے تھے کہ استقبال قبلہ تین ہو جاتا تھا بیت اللہ بھی آپ کے سامنے ہوتا تھا اور مسجد اقصہ بھی آپ کے سامنے ہوتی تھی اب یہود کا قبلہ مسجد اقصہ تھا جبکہ حضرت عبراہیم علیہ السلام اور ان کی جو آنے والی اولاد تھی خاص طور پر بن اسماعیل ان کا قبلہ وہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ تھا خانہ قابات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرت کے بعد مدینہ چلے گئے تو اس وقت مدینہ میں رہتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دونوں قبلوں کو سامنے رکھنا ممکن نہیں رہا یعنی اگر آپ خانہ قابہ کی طرف روح کرتے تو مسجد اقصہ کی طرف پوشت ہو جاتی اور اگر مسجد اقصہ کی طرف روح کرتے تو خانہ قابہ پیچھے ہو جاتا اس سے آپ کا روح جو ہے وہ ہٹ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ دیکھا کہ سابقہ امت یعنی جو یہود ہیں وہ مسجد اقصہ کی طرف روح کر کے اپنی عبادت کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشتہات کرتے ہوئے کہ چونکہ پچھلے نبی جو ہے ان کی طرف بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے کتابیں اور وحی ناصل کی تو پچھلے نبی اگر مسجد اقصہ کی طرف روح کر کے نماز پڑھتے رہے تو جب تک اللہ کی طرف سے خانہ قابہ کی طرف روح کر کے نماز پڑھنے کا حکم نہیں آجاتا تو ہمیں اسی کی طرف روح کر کے نماز پڑھنا چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جا کر ساڑھے سولہ ماہ تک تقریبا مسجد اقصہ کی طرف روح کر کے نماز پڑھیں اس کے بعد پھر قرآن میں جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی تھی کہ خانہ قابہ کو قبلہ بنا دیا جائے اور قرآن میں کوئی واضح حکم نازل ہو جائے کہ خانہ قابہ کو اپنا قبلہ بنا ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق بھی اور اللہ کا بھی یہ پلان تھا بلکہ ہمیشہ سے یہ بات واضح رہنی چاہیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں کا قبلہ خانہ قابہ ہی رہا درمیان میں کچھ حرصے کے لیے یہود نے اجتہات کرتے ہوئے یا اپنے دین کو آپ یوں کہہ لیں کہ جی اس کے کسی حکم میں تعریف کرتے ہوئے سخرا کو اپنے لئے قبلہ بنا لیا تھا اس پہ بہت اچھی بات ہمیں تفسیر تبری میں باز صلف کے اقوال سے بھی مل جاتی ہے اور امام ابن قیم علیہ الرحمہ کے ہاں بھی مل جاتی ہے ہم نے مستقل طور پہ کچھ ریسرچ آرٹیکلز بھی مرتب کی ہیں کہ تمام نبیوں کا قبلہ حتیٰ کے روایتوں میں آتا ہے کہ حرط موسیٰ علیہ السلام بھی بہت اللہ کا حج کرنے کے لیے آئے تھے خیر بارہ یہ ایک العدہ موضوع ہے ہم ابھی اس کی تفصیل میں نہیں جا رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں کے ساتھ ساڑھ سو علامہ تک یہود کے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑی اور اس کے بعد قرآن میں واضح طور پہ یہ حکم آ گیا کہ جہاں بھی تم ہو اب آئندہ تم نے اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کرنا ہے اب تمہارا قبلہ خانہ کعبہ مقرر کر دیا گیا واضح حکم آ گیا اور یہ تین مرتبہی حکم دورایا گیا یعنی تاقید کے ساتھ اس کو ایمفیسائز کیا گیا اب مسلمانوں نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی اس پہ یہود نے واویلہ کیا کہ اگر ہمارا قبلہ یا جس قبلی کی طرف جو ہے وہ مسلمانوں نے ساڑھے سولہ ماہ تک نمازیں پڑی ہے یعنی مسئل اقصہ اگر وہ قبلہ نہیں تھا تو مسلمانوں کی نمازیں ضائع گئیں اگر وہی قبلہ تھا صحیح معنی میں نبیوں کا بھی تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف رخ کیوں کر لیا تو اس طرح سے انہوں نے واویلہ کیا اور شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی جیسا کہ یہود کا انداز تھا تو خیر یہ قبلے کی جو تبدیلی ہے بیسیکلی یہ دیکھیں یہ چین آف کمانڈ جیسے آرمی میں ہم دیکھتے ہیں کہ چین آف کمانڈ جب ایک جرنیل کے بعد دوسرا جرنیل آتا ہے تو وہ جو ایک چھڑی ہوتی ہے وہ چھڑی ایک جرنیل دوسرے جرنیل کو پکڑاتا ہے تو اس سے گویا کہ وہ کمانڈ جو ہے وہ چینج ہو رہی ہوتی ہے ایک جرنیل سے دوسرے جرنیل کی طرف ایک رخصت ہو رہا ہے اور دوسرا اس کی جگہ لے رہا ہے اس کو رپلیس کر رہا ہے تو بے ہی نہیں سابقا امت مسلمہ اس میں کوئی شک نہیں تمام نبی تمام کتابیں ان کی طرف آتی رہی وہ یہودی تھے لیکن اللہ سبحانو و تعالی نے جب دیکھا کہ ان کی سرکشی بڑھ گئی تو اللہ تعالی نے امت مسلمہ کا ٹائٹل ان سے لے لیا اور یہ ٹائٹل امت محمدیہ علیہ السلام کو دے دیا گیا جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آئے اور قرآن پر ایمان لے کے آئے تو یہ چین آف کمانڈ جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے تو امت مسلمہ جو ہے پہلے جو سابقا امت مسلمہ تھی انہوں نے اپنا مرکز جو ہے وہ مسجد اقصہ کو بنا لیا تھا تو گویا اس مرکز کو بھی سینٹر کو بھی چینج کیا گیا اور وہ سینٹر بہت اللہ کو مقرر کیا گیا یہ واضح طور پر علامت تھی کہ نئی جو امت کھڑی ہونے جاری ہے وہ پچھلی امت کا کوئی سابقا لائقہ نہیں ہے یہ الہدہ سے ایک امت ہے جو اپنے ایک الہدہ سینٹر کے ساتھ اصل شناحت کے ساتھ برپا ہونے والی ہے اس سے یہود کے پھر کان کھڑے ہو گئے ابھی تک وہ یہ سمجھتے تھے کہ شہد مسلمان ہمارا ہی کوئی سابقا لائقہ ہیں جیسے عیسائیت ہم میں سے نکلی اسی طرح اب یوں سمجھ لے کہ لوگ یہی کہیں گے کہ جس طرح عیسائی یہودیوں سے نکلے اسی طرح مسلمان بھی یہودیوں سے نکلے لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ قبلہ ہی تبدیل ہو گیا تو اب ان کے کان کھڑے ہو گیا اب انہوں نے پروپوگنڈا کرنا شروع کرتی ہے اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ شروع کی جو آیات ہیں ان میں امت مسلمہ کے اوپر ایک ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے اور یہ دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اس امت سے خطاب کرتی ہوئے کہ وَقَدَالِكَ جَالْنَاكُمْ اُمَّتَمْ وَسَطَ ہم نے تمہیں امتِ وَسَط یعنی مُوتَدِلْ امت بنایا لِتَقُونُ شُهَدَاءَ عَلَمْ نَاسْتَا ان تک پہنچا دیا تھا قیمت والے دن ہر رسول وہ اپنی قوم کے خلاف گوائی دے گا کہ یا اللہ میں نے اپنا دین ان تک پہنچا دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خطبہ حجت الودا کے موقع پہ بقائدہ اس گوائی کی تصدیق بھی کروائی وہاں پہ جو لوگ موجود تھے کہ اللہ البلخت کیا میں نے پہنچا دیا تو لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہنچایا نہیں پہنچانے کا حق ادا کی اسی طرح سے اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام یہ میسج اس امت تک پہنچا دیا تو قیمت والے دن اس امت سے پہنچا جائے گا کہ انہوں نے پوری نو انسانی تک اللہ کے اس میسج کو پیغام کو یعنی قرآن کو پہنچایا کہ نہیں پہنچایا تو فرمایا کہ یہ امت جو ہے وہ دوسری قوموں کے بارے میں قوائی دے گی کہ یا اللہ ہم نے ان تک آپ کا میسج جو ہے وہ پہنچا دیا تھا لیکن وہ ایمان نہیں لائے اور نبی جو ہے وہ اس امت کے بارے میں قوائی دے گا تو اس حوالے سے اس امت کو فکر کرنی چاہیے کہ اگر اس وقت دنیا کے عبادی آٹھ عرب ہے تو اس میں تقریباً کوئی دو عرب کے قریب مسلمان ہیں چھ عرب کے قریب یا اس سے زیادہ کافر ہیں کیا ان نان مسلمز تک ہم نے قرآن کا میسج پہنچایا اگر نہیں پہنچایا تو ہم اس میں کیا رول پلے کرنے ہیں ہمیں اپنی امت کے چھوٹے چھوٹے مسئلوں سے نکل کے اس بڑے مسئلے کو دیکھنا چاہیے وہ جو ہم چھوٹے چھوٹی تنقیدوں میں ایک دوسری کے اوپر لگی ہوئی ہیں چھ عرب سے زیادہ تو مسلمان ہی نہیں ہیں جو مسلمان نہیں ہیں اس کے بارے میں تو پکا ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا اس پہ تو سارے فرقے متفق ہیں اس کے لئے ہم کیا کر رہے ہیں اس کے لئے ہمارے پاس کیا پلیننگ ہے اس کے لئے ہمارے پاس کیا سٹریٹیجی ہے اس کے لئے ہمارا کیا دعویہ ورک ہے ہمارا سارا کام اسی کے گھومتا رہتا ہے کہ دو بندے اپنے مسئلک میں داخل کر لیے چار اس کے مسئلک میں جانے سے روک لیے ٹھیک ہے جس کو ہم صحیح سمجھتے ہیں اس کے لئے ہم کام کر رہے ہوتے ہیں سارے مسئلک والے ایسے کر رہے ہیں لیکن ہمیں اپنی چیزوں کو پرارٹائز کرنا ہے ہمیں امت کے لیول پر کام کرنا ہے امت کے لیول پر کام کیا بھئی امت کے لیول پر سب سے بڑا کام تو یہ ہے کہ لوگوں کو مسلمان کرو جس کے لئے نبی آتے تھے نبیوں کے تو پہلی دعوت ایمان کی دعوت ہوتی تھی تو یہاں چھے عرب سے زیادہ تو ایمان ہی نہیں لارہا تو کس نے ان کو ایمان کی دعوت دینی ہے کون دے رہا ہے ان کو ایمان کی دعوت چائنیز کو کون دے رہا ہے ایمان کی دعوت ڈیڈ عرب سے زیادہ تو وہ ہی ہیں ٹھیک ہے اتنی بڑی بڑی دنیا کے اندر قومیں موجود ہیں ان کو کون جو ہے وہ ایمان کی دعوت دے رہے کس نے دے رہے ان کی زبان میں ہر قوم کی زبان میں جو ہے وہ نبی اور رسول آتے تھے تو ان کی زبان میں ہمیں دعوتی لٹریچر تیار کرنا اور دعوت کا کام کرنا ہے کوئی چند مادودے لوگ اپنی جگہ پہ لگیں وہ جو چند مادودے لوگ لگے ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی یہ باتیں کہہ دیتے ہیں کہ جو ان کا منجی ٹھیک نہیں چلے ان کا منج ٹھیک نہیں ہم کیا کر رہے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم پہ یہ ذمہ داری ڈالی ہے یہ پہلی ذمہ داری ہے فریضہ ہے بھئی لوگوں کو ایمان کی دعوت دینا ہے یہ فریضہ ہے یہ فریضہ ہے تو اس کی ہمیں فکر کرنی ہے ہمارے دعوتی پروجیکس میں ہم جو دین کا کام کر رہے ہیں تو اصل دین کا کام یہ ہے اس کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے نیکسٹ ہم یہ دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے وہ جب قبلہ کی تبدیلی کا واقعہ بیان کرتے ہیں تو اللہ تعالی کہتے ہیں کہ یہودیوں نے جیسا کہ کانٹیکس میں ہے کہ شور مچایا اور مسلمانوں کو کہا کہ تمہاری ساڑھے سولہ ماہ کی تو نمازیں ضائع ہو گئیں گے وہ تو اس پہ قرآن نے تفسرہ کیا بڑا خوبصورت تفسرہ کہ بعض وقت کوئی امت وہ زواہر کی طرف زیادہ توجہ دینا شروع کر دیتی ہے ظاہر پرستی اس میں آ جاتی ہے جو باطن ہوتا ہے جو اس کی سپیرٹ ہوتی ہے وہ جو ہے وہ پس منظر میں چلی جاتی ہے وہ لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں لیٹرز کو پکڑ لیتے ہیں سپیرٹ کو چھوڑ دیتے ہیں لیٹرز کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں قرآن نے کہا کہ اے مسلمانوں ہر ایک کیلئے ایک ڈیریکشن ہے یہودی ایک طرف روح کر کے عبادت کر رہے ہیں مسجد اقصہ کے مشرقی اس سے کوئی عیسائیوں نے اپنا قبلہ بنا لیا تھا تو اے مسلمانوں تمہارے لئے بھی ایک جیہت ہے جیہت پہ ڈیریکشن پہ کس طرف روح کر کے نماز پڑھنی ہے جیہت پہ ان سے جھگڑا نہ کرو فستہ بکل خیرات نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤ اصل کام یہ ہے یہ روح ہے دین کی یہ سپیرٹ ہے نیکی میں آگے بڑھو نیکی میں آگے بڑھو زواہر کی اہمیت ہے لیکن زواہر سکینڈری درجے کی اہمیت رکھتے ہیں پریمری درجے کی اہمیت وہ آپ کے کیفیات ہیں وہ آپ کے دل کی کیفیات ہیں جن کیفیات کے ساتھ آپ عبادت کرتے ہیں جن کیفیات کے ساتھ جو ہے جیسے عیسان کی کیفیت ہے جیسے خشیت کی کیفیت ہے اب دیکھیں کہ ہمارے ہاں ظاہر پہ اتنی توجہ دی جاتی ہے ہم نے وہی بات کہی تھی کہ ہم نے یہ بھی سوچنا ہے کہ یہودیوں کا یہ ایٹیچوڈ قرآن نے اس کو کریٹی سائز کی اس عمت میں تو نہیں آگیا ہمارے ہاں بھی زیادہ تر ریسرچ اور تحقیق زواہر پہ ہوئی ہے سپیرٹ پہ نہیں ہوئی باطن پہ نہیں ہوئی کیفیات پہ نہیں ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو لے لیں ہر مسئلہ کے لوگوں نے نماز پہ کتابیں لکھی اور کھینچتان کے کسی نے کھینچتان کی کسی نے نہیں کی ہوگی وہ اپنی اپنی جگہ لوگ روایتیں لوگوں نے بیان کی بہت اچھی بات ہے نماز سنت کے مطابق پڑھنی چاہیے بلکل پڑھنی چاہیے اس کا ظاہر سنت کے مطابق ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے لیکن جو چیز سب کے ہاں اگری ڈپان تھی آپ اس پہ کتاب ڈھونڈیں آپ کو نہیں ملے گی مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے ایسے روتے تھے جیسے آپ کے سینے سے ہنڈیا کی آواز آتی تھی اس خشیت کے ساتھ اب یہ بھی تو ایک سنت ہے اس خشیت کی کیفیت کے ساتھ نماز پڑھنا اب اس پہ آپ کتاب گھونیں کہ یہ کیفیت کیسے پیدا کی جا سکتی اگر نہیں پیدا ہو رہی تو کیسے پیدا کی جا سکتی آپ کو نہیں ملے گی تو وہ کیفیات جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی جو اس کی سپیرٹ تھی نماز کی جو عیسان کی کیفیت تھی اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت تھی وہ کیفیات پہ آپ کو کتابیں نہیں ملیں گی اور ظاہر نماز کی اوپر آپ کو دھیروں کتابیں مل جائیں گی ہر مسلک کی تو زوائر کی اہمیت ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں اہمیت لیکن اصل چیز جو ہے وہ باطن ہے اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ جو قلب کی کیفیت ہے ایکشن آف تھی ہارٹ افعال القلوب وہ کیسے پیدا کرنے ہیں پیدا نہیں ہو رہے تو وہ کیفیات کیسے پیدا کرنی ہیں اللہ کے ساتھ کیسے لو لگانی ہے کیسے اللہ کی محبت پیدا ہو کیسے خشیت پیدا ہو کیسے دل میں تقوی پیدا ہو کیسے دل کے اندر ایمان پیدا ہو یہ سب ایکشن آف تھی ہارٹ ہیں افعال القلوب میکیوں میں آگے بڑھ جاؤ زواہر کی اوپر زیادہ ڈسکشن نہ کرو ایک موقع ہے بس ٹھیک ہے مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے یہ دلیل ہے بیان کرتی ہے بس کافی آگے چلو بھئی آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا کوئی بات نہیں یہ جو باطنی کیفیت ہے اس پہ متفق ہو یہ پیدا کرنے کی کوشش کرو یہ پیدا کرو نماز احسان کے ساتھ پڑھو اس پہ متفق ہو بس یہ کیفیت پیدا کرو کہ نماز ایسے پڑھو جیسے اللہ کو دیکھ رہے اللہ تمہیں دیکھ رہے تو زواہر کے بجائے مقاصد کی طرف توجہ نیکسٹ کیا ہے ذکرِ الٰہی کی اہمیت قرآنِ مجید نے کہا فَذْكُرُونِيَ اَذْكُرْكُمْ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے اے میرے بندوں مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور میرا شکر ادا کرو میری ناشکری نہ کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اس طرح سے واضح کیا کہ اللہ سبحانو وطاللہ یہ بھی حدیثِ قدسی ہے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں جب بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو یاد کرتا ہوں اور جب وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجلس میں یاد کرتا ہوں یعنی فرشتوں کی مجلس میں اور جب بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں اور جب وہ میری طرف ایک ہاتھ بھراتا ہے تو میں بالشت بھراتا ہے تو میں اس کی طرف بازو بھراتا ہوں زیادہ اس کی طرف لپکتا ہوں تو اللہ تعالیٰ تو زیادہ رسپونسیو ہے بندہ جتنا اللہ کی طرف بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اس کی طرف بڑھتے ہیں اس سے زیادہ اس کی طرف بڑھتے ہیں زیادہ رسپونسیو ہے اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میری ناشکری نہ کرو میری ناشکری بہت اوقات یہ ہے وہ بہت مشکل میں ہوتا ہے آزمائش میں ہوتا ہے کہتا ہے یا اللہ میں آپ سے دعائیں مانگ رہا ہوں آپ مجھے یادی نہیں کر رہے اللہ کا دین بھی تو مشکل میں ہے جب اللہ کا دین مشکل میں ہے تو اس وقت تم نے اللہ کو کیوں نہیں یاد رکھا اس کے رسول کو اور اس دین کی کیوں نہیں نسرت اور حمایت کی یہ ہے اللہ کو یاد رکھنے کا معاملہ ایک تو اللہ کو یاد رکھنے کا معاملہ ٹھیک ہے زبان سے یاد رکھنا ذکر کرنا دل میں یاد رکھنا وہ تو ہے یہ لیکن اس کے ساتھ آپ جو ہے اللہ کے دین کی نصرت بھی مراد ہے پھر جب آپ ازمائش میں ہوگے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی یاد رکھیں گے آپ سے آپ کی ازمائش بھی ٹالیں گے تو اللہ کی دین کی نصرت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نصرت کرتے ہیں جو آسانی میں جو ہے وہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ تنگی میں پھر انہیں یاد رکھتے ہیں تو فذکرونی اذکرکم ہر حال میں اللہ کو یاد رکھو ہر حال اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دل کر رہا ہے نہیں دل کر رہا کبھی دل کر رہا ہوتا ہے پھر بھی ذکر کرو نہیں دل کر رہا پھر بھی ذکر کرو اور معمول بنا لیں کہ روزانہ جو ہے وہ حمد و سنا کی تسبیحات کرنی تسبیح و تحلیل کی ترود شریف کی استغفار کی نیکس آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے صبر کی اہمیت بیان فرمائی فرمائی صبر کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو نماز کے ذریعے بھی اللہ کی مدد کیسے حاصل ہو سکتی ہے اللہ کی مدد حاصل کرنے کے دو ٹول ہیں ایک نماز حافظ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل پیش آتی تھی تو آپ فوراں نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے نماز پڑھ کے اللہ سے مدد مانگو دوسرا صبر صبر کرو حافظ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا کہ جو صبر کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صبر دے دیتا ہے بے صبرہ ہوا رہتا ہے پھر وہ کہتا ہے یہ کیوں ہو گیا میرے ساتھ یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا تو ایسے کر لو بھائی جتنا بے صبری کا مظاہرہ کر لیں آپ کا مسئلہ تو حل نہیں ہوتا یعنی بے صبری کرنے سے اللہ سے شکوے شکایات کرنے سے اللہ سے لڑنے سے ایون اللہ کو برا بلا کہنے سے آپ کا مسئلہ اللہ ہو جائے گا نہیں ہوگا وہ تو وہیں کہہ وہیں ہیں تو صبر کرنا سیکھو صبر کرنا سیکھو پیشنس تمہارے اندر ہونا چاہیے ٹارنس ہونا چاہیے اور فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے رستے میں فوت ہو جائیں مارے جائیں ان کو مردہ مت کاؤ بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہے یعنی شہدہ کے ہیں اللہ کے ہاں زندہ ہیں اللہ کے رسولم نے حرد جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا ان کے دو بازو کٹ گئے تھے اللہ نے انہیں دو پر دے دیئے وہ جنت میں اڑتے پھرتے ہیں جنت میں اڑتے پھٹتے ہیں تو شہدہ ان کی ارواہ تو اللہ سبحانہ وتعالی جیسا کہ مسند احمد کی روایت ہے وہ سبز رنگ کی پرندوں کی یعنی چڑیوں کی پیٹوں میں ڈال لیتے ہیں سارا دن جنت میں چرتی چکتی ہیں وہ اور شام جو ہے وہ اللہ کے عرش کے نیچے کندیلوں میں گزارتی ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی ان کو روزانہ جھانکے پوچھتے ہیں میرے بندوں کو چاہیے تو نہیں یا اللہ اس کے علاوہ کیا چاہیے دن جنت میں گزرتا ہے شام جو ہے وہ اللہ کے عرش کے سائے میں گزرتی اللہ کے عرش کے نیچے اللہ کے جوار میں قرب و جوار میں گزرتی رات اللہ کے ساتھ گزرتی اس سے زیادہ کیا چاہیے تو یہ شہید کا مرتبہ ہے یہ شہید کا درجہ ہے وہ اس کو مردہ مت کرو وہ زندہ ہے اللہ کے ہاں اس نے اپنے خون سے جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی دین کی نسرت کی اس نے اپنی جان قربان کر دی اللہ کی دین کیلئے یہاں تو لوگ سیاسی پارٹیوں کیلئے کر دیتے ہیں اور ساتھ میں کیا کہا کہ دیکھو میں لازمان تمہاری ازمائش کروں گا خوف جیسے ہوتا ہے انسان کی اوپر در دشمن کا خوف ہوتا ہے تنگی آجاتی ہے معاشی تنگی آتی ہے کبھی مال میں نقصان ہو جاتا ہے اور اسی طرح جان کا نقصان ہو جاتا ہے والسمرات کبھی غلہ ناج فصل اس کو کوئی کیڑا لگ گیا کوئی اسی طرح سے سلاب آ گیا تو یہ تقالیف یہ مصیبتیں آتی رہتی ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو کیا کریں گے عجرتے کی ووشیر الصحابرین صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں ہم بھی اللہ کی طرف جانے والے ہیں سب کچھ ختم ہو جانے والے ہیں سب اللہ گئی ہیں تو یہی لوگ ہیں جن کی اوپر اور یہی لوگ ہدایت یافت ہے تو صبر ایک بہت اہم ٹول ہے آپ صلی اللہ فرمایا بندہ مومن کا معاملہ عجیب ہے کبھی نعمت میں ہو تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے عجر پا جاتا ہے عزمائش میں ہو تو صبر کرتا ہے پھر بھی عجر پا جاتا ہے انسان دو عالتوں سے خالی نہیں ہے یا تو نعمت میں ہے یا مشکل میں ہے عزمائش میں دونوں طرح سے وہ عجر پا لیتا ہے نیکس آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک شرک کا تذکرہ کیا ہم تو صرف شرک کسی کو سمجھتے ہیں کہ جیسے بوت کے سامنے سجدہ کر دیا کسی جو ہے وہ قبر کے سامنے سجدہ کر دیا شرک صرف یہ نہیں ہے کہ بوت کے سامنے سجدہ کر دیا یا قبر کے سامنے جو ہے وہ انسان لیٹ گیا شرکی کئی قسمیں ہیں قرآن جس کی طرف اشارہ کرتا ہے اور بعض اوقات بہت سے لوگ جو اپنے آپ کو مواحد سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے توحیدی ہیں وہ بھی شرکی ان قسموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو شرک کو قرآن سے سمجھنے کی ضرورت ہے اس پر ہم نے الہدہ سے کچھ اپیسوڈ ریکارڈ کروا ہے قرآن میں جو شرک ہے اس کی جو کیٹیگریز اس کی جو اقسان فرمایا لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ کے علاوہ کچھ معبود بنا لی اب وہ معبود ان معبودوں کو وہ کیا کرتے ہیں ان کے کچھ سجدے کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں ان سے وہ محبت کر رہے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے یہ ہے شرک والمحب یعنی کسی چیز کی محبت جب اللہ کی محبت سے بڑھ جائے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب سے بڑی محبت اللہ کی محبت ہونی چاہیے تم نے اللہ کی محبت میں کسی کو شریک کر لیا نہیں یعنی اللہ کی عبادت میں جس طرح سے شریک نہیں کرنا اسی طرح تمہارے اندر کی جو کیفیات ہیں جو کیفیت اللہ کیلئے ہونی چاہیے وہ کیفیت کسی بندے کیلئے نہیں ہونی اس میں بھی کسی کو شریک نہ ٹھراؤ اور اہل ایمان کیا ہیں اہل ایمان اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں ان کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہوتی ہے جیسے ہمارے سیاسی پارٹیوں کے رینما ہوتے ہیں لوگ ان سے اتنی شدید محبت کرتے ہیں ان کے لئے جان دینے کو تیار ہوتے ہیں اس طرح سے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں ہم یہ کر دیں گے ان کے لئے وہ کر دیں گے ٹھیک ہے ہماری ریڈ لائن ہے اور فلاں ہے یہ ہے لیکن یہ بات کبھی اللہ اور اس کے رسول کے لئے نہیں کہیں گے بدقسمتی حالانکہ یہ باتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہونی چاہئے ہیں کسی نے ان کے بارے میں یہ بات کہی تو وہ ہماری ریڈ لائن ہے اللہ اور اس کے رسول تو جذبات کا اظہار شدید ترین جذبات کا اظہار بندہی مومن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کرے گا نہ کہ اپنے پارٹی لیڈر کے بارے نیکسٹ قرآن نے کیا کہا اسلام میں حلال و حرام کا تصور اس کو جاگر کیا گیا فرمایا کہ اہل ایمان طیبات پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تم کو رزق دیئے اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ کچھ چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا کیا مردار جو جنور خود مر جائے وہ حرام ہے اس کو نہیں کھا سکتے دوسرا کوئی کھلائے جا رہا ہے جیسے ہمارے آپ اس قسم کی پریکٹیسز جو ہے وہ علمینٹ قسم کے لوگ ہیں کہ وہ جسے ٹھنڈا گوشت کہتے ہیں مرگیاں جو ہے وہ مر گئی ہیں سردی کی وجہ سے تو وہ مری مرگیاں بیش دیں گے مردار لوگوں کو کھلائے جائیں گے حرام کام کر رہے ہیں حرام کام لیکن یہ ہے کہ جو جنور خود سے مر گیا اس کو نہیں کہا سکتے وہ مردار حرام نجسر وَدْدَم خون خون پینے داری بات ہے یہ درندوں کا کام انسانوں کا تو کام نہیں ہے اس میں درندگی آئے گی وَلَخْمَلْخِنزِیر اور خنزیر کا گوشت خنزیر کا گوشت کھا کے خنزیر والی صفات آئیں گی جیسے مردار کا گوشت کھا کے مردار والی صفات آئیں گی تو خنزیر یعنی سور پگ سے بھی منع کیا ہے تو ویسٹ میں بہرحال یہ پرابلم بہت زیادہ ہے ہمارے ہاں تو نہیں وہاں تو ہر چیز میں وہ پگ کی سور کی چربی وغیرہ ڈال دیتے ہیں بہت سے پرادکس میں کھانے پینے کی چیزوں میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے پگ سور کے نجسل اہن ہے وَمَا اُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ اور جس کو زبا کرتی ہی اس کی پر غیراللہ کا نام لیا گیا ہو غیراللہ کا نام اس بھی بلند کیا گیا کسی جنور کو غیراللہ کے نام پہ زبا کیا گیا ہو جیسے پرانے وقتوں میں بتوں کے لیے زبا کرتے تھے آپ جیسے مزاروں پہ جا کے جو ہے وہ اسی طرح قبروں پہ جا کے جو ہے وہ کوئی جنور یا نظر نیاز یا چڑھاوہ دے دینا یہ بھی شرک ہے اور اس کو کھانا جائز نہیں ہے اس کو کھانا اللہ اڑڈ نہیں ہے ہاں ایک ہوتا ہے کہ وہ جنور اللہ کے لیے زبا کرتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں ہم عصال سواب کے لیے کر رہے ہیں ان کو سواب پہنچے وہ ایک علیدہ مسئلہ ہے وہ جائز ہے نہیں ہے اس کے بعد میں ایک علیدہ سے ڈیبیٹ ہے وہ شرک نہیں ہے لیکن جب یہ کہہ رہے ہیں کہ فلان کی نظر فلان کی نیاز نام لے کے اور ان کے نام کی اور قبر پہ کر رہے ہیں مزار پہ کر رہے ہیں تو وہ شرک ہے اور شرک کے ساتھ مشابیت ہے وہ ممنوع ہیں اس کا کرنا بھی اور اس کا جو ہے وہ کھانا پینا بھی فمن اس طورہ غیر باغیم ولا آدھ ہاں اگر کوئی بندہ جو ہے وہ تجاوز کرنے والا نہ ہو اور زیادہ چاہنے والا بھی نہ ہو وہ اپنی جان بچانے کے لیے حرام کھا لے تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں حرام allowed نہیں ہے ہاں اگر کوئی بھوکا پیاسا مر رہا ہے جان بچانے کے لیے حرام کھا لیتا ہے اتنا کہ جسے اس کی جان بچا ہے یعنی تجاوز کرنے والا نہیں ہے پیٹ بھر کے نہیں کھا رہا اتنا جتنے سے اس کی جان بچے اور دوسرا حرام کی چاہت نہیں ہے حرام کی کراہت اس کے دل میں ہے تو اس کے لیے allowed ہے اتنا حرام کھا لینا کہ جس سے اس کی جان بچے ہے ورنہ ورنہ تو حرام سے دور رہو کیونکہ حرام جو ہے وہ تمہارے اخلاق کو بگاڑ دے گا فلسفہ پیچھے یہ ہے حلال و حرام کا فلسفہ کیا ہے حلال و حرام کا تعلق برائے راست آپ کے تسکیہ نفس کے آپ کی پیوریفیکیشن سے آپ کی تربیت سے حلال و حرام کی جو تمیز نہیں کرتا اور حرام پر پلنے والا جسم کبھی اس سے آپ اچھے اخلاق کی امید ہی نہ کریں بترین اخلاق جو والدین جن کے والدین رشوت وغیرہ سے اور کرپشن کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں تو عموماً آپ دیکھیں کہ ان کے بچوں کے اٹیچیوٹ پرابلم والدین کی نافرمان بدترین اخلاق کے حامل کیوں؟ حرام سے ان کا جو ہے وہ جسم پلا بڑھا ہے اللہ ما شاء اللہ کہ کوئی اولاد اس قدر نیک ہو کہ والدین کی اس فعل کو نہ پسند کرتی ہو اور اس سے نکلنے کے جو ہے وہ سوچتی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر بچا لیتے ہیں نیکس رکوع میں کہا ہے کہ نیکی کیا ہے نیکی کو ڈیفائن کیا گیا اور بہت اہم بات ہے قرآن نے کہا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے ان تولو وجوہکم قبل المشرق مشرق مغرب کی طرف موں کر لینا یہ نیکی نہیں ہے یعنی زواہر چند زواہر کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا ہوا ہے اور اسی کے اوپر لگایا ہوا ہے جیسے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل تھی اور ایک ہمارے ہاں جماعت ہے میں ان کا نام نہیں لیتا ان کے امیر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ کچن کے اندر کیلہ آپ نے کس طرح سے رکھنا ہے قبلہ رخ ہونا چاہیے تو لوگوں نے اس قسم کی نیکیوں کو پروموٹ کرنا شروع کیا ہوا ہے پتہ نہیں وہ نیکی ہے بھی کی نہیں ہے نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف موں کر لو وہ جو یہود نے تنقید کی تھی مسلمانوں کی اوپر کہ تم نے جو ساڑھے سولہ ماہ جو ہے وہ ہمارے قبلہ کی طرف رخ کر کے نمازے پہ وہ تو زائر گئی تو قرآن نے کہا یہ تو ظاہری بات ہے قبلہ کی طرف رخ کرنا ظاہر کو چھوڑو اصل نیکی کی ہے اصل نیکی ایمان ہے اللہ کو ماننا آخرت کو ماننا فرشتوں کو کتابوں کو نبیوں کو جو یہ مان رہے بھائی وہ نیکی تو کر رہے اور ایمان کے بعد سب سے بڑی نیکی کیا ہے مال دینا اللہ کے رستے میں مال خرچ کرنا یہ نیکی ہے انفاق کرنا خرچ کرنا رشتہ داروں پہ یتیموں پہ مسکینوں پہ مسافروں پہ سوال کرنے والوں پہ اور کردن چھڑانے اور پھر نماز کا ذکر ہے وَعَقَامَ السَّلَا وَعَاتَ الزَّقَاء اور پھر کہ وَالْمُوْفُونَ بِعَادِم نیکی کیا ہے وعدہ پورا کرو اور پھر کہ وَصَوَابِرِينَ سبر کرنا یہ نیکی ہے جب یہ لوگ جو یہ کام کرتے ہیں ایمان ہے اللہ کے رستے میں خرچ کرنا ہے نماز پڑھنا ہے زکاة دینا ہے وعدہ پورا کرنا ہے سبر کرنا ہے یہ لوگ اگر یہ دعویٰ کریں کہ یہ نیک ہے تو قرآن کہتا ہے کہ یہ سچے ہیں یہ سچے ہیں آتی تو پھر دعوی ہیں زوائر پرستی ہے وہی بات جو آگئی اوبجیکٹیوز جو ہے وہ سامنے نہیں ہیں شریعہ کے دین کے مقاصد سامنے نہیں ہیں بس ظاہر کوئی نیکی سمجھے بیٹھیں اور اس ظاہر میں بھی بعض اوقات غیر مطالق باتوں کی اوپر جو ہے وہ لڑھائیں یا غیر مطالق باتوں میں پڑھیں ہیں مصفاق ہے دھائیں طرف ہونا چاہیے بائیں طرف ہونا چاہیے آپ کے جیب میں موبائل ہے اس میں قرآن مجید ہے تو وہ اگر آب آشروع میں لے گئے تو پھر اس کا کیا کفارہ ہوگا تسبیح آپ نے پکڑی ہے وہ بائیں ہاتھ میں پکڑ کے پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں ایسی باتوں کے اندر بھی ہے وہ مت کھول جایا ہوا ہے وہ بڑی بڑی باتیں جو اصل نیکی ہے اس کی طرف لوگوں کو مائل کریں آج کی خبر تھی کہ ایک والدین نے کیا کیا کہ پہلے اپنے بچوں کو زہر دیا پھر خود زہر کھا کے مر گئے ہمارے روز مرا کی نیوز پیپر میں الیکٹرونک پرنٹ میڈیا میں سوشل میڈیا میں آپ کو یہ خبر سننے کو ملتے ہیں لوگ بھوکوں مر رہے ہیں لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے جاگردار وڈیرے لوگوں کو ظلم کر کے مار رہے ہیں لوگ قتل ہو رہے ہیں اس کی طرف توجہ دیں لوگوں کو ظلم سے بچائیں لوگوں کے مسائل حل کریں لوگ مر رہے ہیں اور ہم ابھی ان چھوٹ چھوٹی باتوں پہ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں ان چھوٹ چھوٹی باتوں کے پیچھا جو ہے وہ کر رہے ہیں اصل نیکی وہ ہے لوگوں کو ظلم سے بچاؤ وہ نیکی ہے قساس کا حکم نیکس آیات میں اللہ تعالیٰ نے قساس کا حکم دیا مقتولوں کے بارے میں قساس فرض ہے کسی کو قتل کر دیا گیا تو قساس کیا ہے اس کا بدلہ سٹیٹ بدلہ لے گی جو قاتل ہے اس کو آپ پھینگ کرو لٹکاؤ لیکن آپ کیا ہے ہیورپی یونین جو ہے وہ دباؤ ڈار رہی ہے پاکستان کی اوپر بھی پاکستانی ریاست پہ بھی دباؤ ڈار رہی ہے کہ یہ جو death penalty ہے اس کو آپ ختم کریں کیوں ان کی reason یہ ہے کہ ایک بندہ تو ویسی مار گیا یعنی مقتول killed person وہ تو ویسی مار گیا اب killer کو بھی مار کے کیا کرنا ہے آپ نے دوسرا انسان بھی جائے کرنا ہے چاہا اس کو سمجھاؤ کوئی سائی کالوجست دے تو جیل میں رکھو کوئی تربیت کرو اس کی وہ تربیت کرو تاکہ چند سالوں بعد اس کو چھوڑ دو اچھا شہری سمجھ کے پھر باہر جا کے وہ دو چار پھڑکا دیں یہ تجربات وہ کیے جا رہے ہیں اکل کی بنیاد پر قرآن کا بھئی قساس جو قاتل ہے اس کو جواب میں قتل کرو اس کو قتل کرو گے تو ہزاروں لوگوں کی جانوں کو آپ محفوظ بنا لوگے کسی کو پھر جرت نہیں ہمارے بعض دوست اب آپ کا کہنا ہے کہ انہوں نے سعودی عرب میں وہ جیسے public places پہ ان کے ہاں رواج رہا ہے کہ وہ سزا نافذ کرتے ہیں چور کا ہاتھ کارتے ہیں یا کسی قاتل کی گزن اڑاتے ہیں public place پہ بعض اوقات جمعہ کے بعد جو ہے وہ مجمعہ میں ایسا ہوتا ہے تو جو ایک دفعہ دیکھ لے ایک ہفتہ تو وہ بستر سے نہیں اٹھتا اس کے خوف کی وجہ سے تو یہ روب تاری کرنا مقصود ہے public places پہ سزا نافذ کرو تاکہ crime ratio کام ہو تو اور اگلی آیات میں کیا کہا وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتِ کہ ساس میں تو تمہارے لئے زندگی ہے یعنی ایک کو تم مار رہے ہو تو اس سے ہزاروں کو زندگی دے رہے ہو اس کو بھی تو سمجھو اس کو نہیں مارو گے قاتل کو تو پھر اگلے کو جرت ہوگی وہ کہے گا زیادہ کیا جیل ہی جانا ہے کوئی بات نہیں چھوٹ کے آ جائیں گے نکل آئیں گے اوروں کو بھی مار دیں گے تو اے اُلِ الْعَلْبَاب اے اکل والو اس بات کو سمجھو کہ کساس میں تمہارے لئے زندگی ہے اس بات کو سمجھو لَا اللَّكُمْ تَتَّقُون تاکہ تم بچو یعنی پھر قتل کرنے سے بھی بچو تو کساس کا حکم بہت عام ہے اور یہ سٹیٹ کا کام ہے سٹیٹ کا کام ہے تو ہمارے ہاں ریاستیں اس طرف توجہ نہیں دیتی ہیں قاتل جو ہے وہ دندناتے پھرتے ہیں قتل کر دیتے ہیں خاص طور پر وڈیرے جاگیدار اندرومنسندھ میں ادھر بلوچستان میں اور ادھر جنوبی پنجاب کی طرف چلے جائیں ہمارے ہاں یہ ہے اور خبروں میں ہم دیکھتے رہتے ہیں عام طور پر جو ان کے مزارے ہواری ہوتے ہیں دو چار بندیں مار دیئے تو کوئی جاگیدار وڈیرہ وہ پھر وکٹری کا نشان بنا رہے ہوتے ہیں پکڑے بھی جائیں وکٹری کا نشان بنا رہے ہوتے ہیں عدالتوں سے چھوڑ جاتے ہیں صلاح کر لیتے ہیں مخالف پارٹی سے چند پیسے دے کے موں بند کروا دیتے ہیں دباؤ ڈال کے یہ صورتحال ہے اب جب یہ ہوگا تو پھر دہری بات ہے کہ معاشرے میں انصاف نہیں ملے گا قتل بڑھے گا اور وہ بڑھتا چلا جا رہے ہیں نیکس کیا ہے روزے کی فرضیت اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں کہ اہل ایمان تم پہ روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسا تم سے پہلے لوگوں پہ فرض تھا پہلی قوموں کی اوپر بھی روزہ فرض تھا صرف تم پہ فرض نہیں کیا گیا اور اس کا مقصد کیا ہے تاکہ تم متقی بنو تمہارے اندر تقوی پیدا ہو روزے کا مقصد کیا ہے ایک ٹریننگ ہے حلال کو تم نے چھوڑنا ہے حلال کو چھوڑ کے تم اپنی ٹریننگ کر رہے ہو ایک مہینے میں تاکہ گیارہ مہینوں میں حرام چھوڑنے چھوڑنے کی تمہاری ٹریننگ ہو جائے حرام چھوڑنا تمہارے لیے آسان ہو جائے بیسی کے لیے یہ تربیت ہے جیسے عربوں میں رواج تھا کہ وہ اپنے گھوڑوں کو روزہ رکھواتے تھے تبتے سہرہ کے اندر ان کو کھلا پلا کے موٹا تازہ کر کے تبتے سہرہ میں جون جولائی کی گریبیوں میں کھڑا کر دیتے تھے ان کی چربی پگلتی تھی پھر ان کا جسم کٹ جاتا تھا اب اس گھوڑے کی اوپر سوار ہو کے لوٹ مار کرنا جنگ میں جانا تو گھوڑے کے اندر وہ برداشت پیدا کرنے کے لیے ایسا کرتے تھے سارا دن ان کو بھوکا پیاسا رکھتے تھے تو یہی اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ یہ بندہ مومن جو ہے مشکت برداشت کرنے والا اللہ نہ کرے جیسے ہم دیکھتے ہیں سیریا، لیبیا، یمن عراق پھر اس کے بعد افغانستان کشمیر، برما پتہ نہیں کہاں کہاں مشکلات آتی ہیں جنگیں چھڑ جاتی ہیں پتہ بھی نہیں چلتا پورے پورے ملک جو ہے وہ کھندر بن جاتے ہیں تو انسان کو مشکل حالات کیلئے تیار رہنا چاہیے تو یہ تربیت ہے ایک تو یہ تربیت ہے کہ انسان مشکل حالات کیلئے تیار رہتا ہے اور دوسرا یہ بھی تربیت ہو رہی ہے کہ گناہ سے بچنے کی تربیت جو ہم رمضان میں حاصل کر رہے ہیں تو یہ روزے کا مقصد ہے اگر روزہ رکھ کے انسان جو ہے وہ جھوٹ سے نہ بچے برائی کی باتوں سے نہ بچے تو آپ صلی اللہ فرمائے جس کا روزہ اسے جھوٹ نہ چھڑوائے برائی نہ چھڑوائے تو پھر اس روزے کا کیا فائدہ اللہ تعالیٰ کو تو بھوکا پیاسا رہنے کا جو ہے وہ مطلب اللہ تعالیٰ کو تو یہ نہیں ہے کہ جی وہ اس کا بندہ بھوکا پیاسا رہے تو اس کی تربیت کے لئے ہے تو تربیت بہت سوئی ہے نیکس آیات میں رمضان اور قرآن کا تعلق بیان کیا گیا کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا اور حدل لنناس یہ وہی بات آگئی تمام انسانوں کے لئے یہ قرآن ہدایت ہے تو رمضان میں قرآن نازل ہوا اس سے کیا مراد ہے بعض صیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے بعض نے لکھا ہے کہ رمضان کے اندر جو ہے وہ قرآن مجید کی نزول کی ابتدا ہوئی یعنی پہلی آیات جو نازل ہوئیں وہ رمضان کے آخری عشرے میں نازل ہوئے واللہ وعالم لیکن بعض علیہ الہم نے یہ بھی کہا ہے بعض مفسرین نے کہ رمضان میں جو لیلت القدر کی رات ہے اس رات میں لوح محفوظ سے اسمان دنیا پہ قرآن مجید ایک مرتبہ نازل ہوا اس لئے قرآن نے کہا کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا تو رمضان اور قرآن کا بہت گہرہ تعلق ہے دن میں روزہ رکھو اور اپنے نفس کو کمزور کرو رات میں ترابی میں قرآن مجید سنو اور اپنی روح کو مضبوط کرو تو انسان دو چیزوں کا مرقب ہے جسم اور روح ان دونوں کی آپس میں کشم کش لڑائی جاری رہتی ہے جسم غالب آجائے خواہش غالب آجائے تو انسان جو ہے وہ برائی کی طرف مائل ہو جاتا ہے روح غالب آجائے جو کہ اسمانوں سے آئی ہے تو انسان نیکی کی طرف مائل رہتا ہے تو رمضان میں تربیت کا جو پرگرام دیا گیا ہمیں وہ یہ ہے کہ دن میں نفس کو کمزور کرو اپنے کھانے کو کم کرو اور دوسرا کہا ہے کہ رات میں اللہ کے سامنے کھڑے رہو قیام اللہ علم میں ترابی میں قرآن مجید سنو تو قرآن جو ہے وہ روح کی غزہ ہے روح کو زیادہ غزہ دو وہ قوی ہو مضبوط ہو جسم کے لیے روح کی مثال ایسے ہے جیسے گھوڑ سوار گھوڑے کی اوپر سوار ہے ٹھیک ہے تو یہ نفس ایک موزور گھوڑا ہے جس کو روح نیک چلانا ہے قابو کرنا ہے اب گھوڑ سوار اگر کمزور ہے تو گھوڑا اس کو اٹھا کے دے مارے گا تو یہی معاملہ ہے کہ انسان کا نفس اس کو برائی کے اندر دے مارتا ہے جب روح کمزور ہوتی ہے تو روح کو قوی کرو روح کیسے قوی ہوگی قرآن مجید کے ساتھ تعلق مضبوط کر کے تو کہا گیا کہ یہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا اور یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے وَبَيِّنَاتِ مِنَ الْحُدَى وَالْفُرْقَانِ اور یہ واضح ہدایت اور فرقان کی دلائل نیکس روزے کے حوالے سے یا رمضان کے حوالے سے یہ پورا رکوع سورہ بقرہ کا رمضان کے احکامات کے بارے میں تو اس میں یہ بات کہی گئی کہ رمضان میں ایک اور چیز کا احتمام کرنا وہ ہے دعا اللہ کے رسولم کو چیزوں کا احتمام کرتے تھے رمضان میں ایک تو قرآن قرآن کا دور مکمل کرتے تھے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ دوسرا روزہ اور تیسرا جو ہے علیت القدر کی تلاش اور چوتھا صدقہ اور پانچوان دعا دعا کبھی ذکر کیا گیا قرآن نے کہا ہے کہ رمضان میں زیادہ زیادہ دعا کرو تو کہا گیا کہ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ انہیں کہہ دیں کہ میں ان کے قریب ہوں جب بھی کوئی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو پورا کرتا ہوں لیکن انہیں بھی تو میری بات ماننی چاہیے دوہرہ تعلق ہے دنیا میں بھی کسی کے ساتھ آپ کا تعلق یہ ہو کہ جب اس سے کام پڑے ہو اور اس کے پاس چلے جائیں تو وہ بھی کہے گا کہ یار کیسے مفاد پرست ہو جب تمہارا کام ہوتا ہے آ جاتے ہو ویسے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے اور جب ہمارا کام پڑتا ہے تو نائمہیں ہو جاتے ہو اس طرح سے تعلق نہیں چلتا تو اللہ تعالی یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جب میں تمہیں پکارتا ہوں کہ میرے دین کی نصرت کرو میرے دین کی حمایت کرو میرے لیے نکلو میرے دین کیلئے خرچ کرو انفاق ہے جہاد ہے اور چیزیں خدمت خلق کا کام ہے تو اس وقت تو تم کرتے نہیں میری دعوت پہ تو لبائک نہیں کہتے جب اپنا مسئلہ ہوتا ہے تو لے کے آ جاتے ہو کہ یا اللہ ہمارا مسئلہ حل کر دیں یہ نہیں دو طرف تعلق ہے تو انہیں چاہیے لوگوں کو کہ وہ میری بات پہ بھی تو لبائک ہیں میں ان کی دعا کو قبول کروں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ بندہ مومن جب دعا کرتا ہے تو تین میں سے ایک بات لازم ہوتی ہے یا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لیتے ہیں یا پھر اللہ تعالیٰ اس سے کوئی ازمائش دور کر دیتے ہیں یا پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو آخرت کے لیے زخیرہ کر لیتے ہیں آخرت میں اس کو اس کا ریوارد دیں گے حجر و سواب دیں گے صحابہ نے کہا اللہ کے وسلم کیا ہم پھر دعا زیادہ نہ کیا کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہاں جتنی مرضی دعا کرو نیکس آیات کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی جنگ کے بارے میں کچھ احکامات دے رہے ہیں اور خاص طور پر یہ جو وار ایتھکس کا کانسپٹ ہے جنگ میں اخلاقیات جنگ میں کون اخلاقیات کا دھیان کرتا ہے جنگ میں تو ذریبات اگلی کی گردن اڑانی ہوتی ہے لیکن چودہ سو سال پہلے قرآن نے جنگی اخلاقیات کا تذکرہ کیا اور آج جا کے ہمارے ہاں جو ہے وہ انٹرنیشنل لایس حوالے سے کوئی گفتگو کرتا ہے یونائٹڈ نیشن کے جو ہے وہ کچھ چیزیں اس کے بارے میں گفتگو کرتی ہیں کہ جنگ میں جو لوگ قیدی بن کے آتے ہیں ان کے بھی کچھ رائٹس ہیں حقوق ہیں جنگی قیدیوں کے قرآن نے چودہ سو سال پہلے بیان کیا کیا کہا گیا کہ ان لوگوں سے لڑائی کرو جو تم سے لڑائی کرتے ہیں ولاتاتہ دو لیکن لڑائی میں زیادتی نہیں کرنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عورتوں کو نہیں مارنا لڑائی میں عورتوں کو نہیں مارنا بچوں کو نہیں مارنا بوڑوں کو نہیں مارنا درختوں کو غلہ اور اناج اس کو آگ نہیں لگانی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ساتھ تک جس نے ہتیار پھینک دی اس کو نہیں مارنا جس نے اپنا دروازہ بند کر دیا اس کو بھی معاف کر دو اس کو بھی چھوڑ دو تو یہ اخلاقیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے جنگی اخلا کیا اللہ نمدودی علیہ الرحمہ کی کتاب ہے الجہاد فی الاسلام اس میں انہوں نے تفصیل سے باس کیا وہ بہت اچھی کتاب ہے جہاد کے حوالے سے جو ہمارا دین کا نقطہ نظر ہے اس کو سٹڈی کرنے کے لیے نیکس آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے مقبول حج کی شرائط بیان کی یعنی روزہ روزے کے بعد پھر جہاد اور کتال کی احکامات پھر اس کے بعد جو ہے وہ حج کے احکامات ہمیں ملتے ہیں وہ اللہ نے تفصیل سے بیان فرما پھر میں ہے کہ حج کے دن یا حج کے جو مہینے ہیں وہ معلوم ہیں تو جس نے حج کی نیت کر لی ہے ان دنوں میں اس نے حج کرنا ہے تو فلا رفس سا ولا فسوکا ولا جتالا فی الحج تو حج میں اب کوئی بیہیائی کا کام نہیں کوئی فسک و فجور کا کام نہیں کوئی لڑائی جگڑا نہیں کرنا کچھ بھی نہیں کرنا مقبول حج وہ ہے جس میں انسان کوئی بیہیائی کا کام نہ کرے کوئی گناہ معصیت کے کام میں مبتلا نہ ہو کوئی جگڑا نہ کرے جیسے ہمارے ہاں ہو جاتا ہے اب بھی آپ دیکھیں حج کے موقع پہ لوگ بہت زیادہ امپیشنس کا اظہار کرتے ہیں بے سبری میرے ہاں میں جب قیام ہوتا ہے تو واشرومز کے بعد لمبی لمبی لائنیں لگ جاتی ہیں تو جگڑا ہوتا ہے ایک آگے بڑھنا چاہتا ہے لائن میں اسی طرح سے جو ہے وہ پانی لینے کے لیے لائنیں لگ جاتی ہیں تو اس وقت بھی جگڑا ہو جاتا ہے پھر مطاف میں داخل ہوتے وقت جو ہے یا نماز کے لیے جب جو ہے وہ آواز لگتی ہے یا حجرِ اسود کو بوسا دینے کے لیے لوگ آگے بڑھتے ہیں حجرِ اسود کو بوسا دینے ایک نیکی کا کام ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کسی مسلمان کو دھکے دے کے پیچھے کریں اور اس کے کندوں پہ سوار ہو کے وہ حجرِ اسود کو بوسا دیں اور کہیں کہ میں نے کوئی نیکی کا کام کر لیا یہ ٹھیک نہیں مسلمان کو عذیت دے کے نیکی کرنا تو حج کے موقع پہ بھی کوئی جگڑا نہیں کرنا ایون کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں ٹیکسی ڈریور کے ساتھ جگڑا کر رہے ہوتے ہیں کہ تم اتنے زیادہ پیسے مانگ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ آپ کو لگتا ہے کہ وہ زیادہ پیسے مانگ رہے ہیں چھوڑ دیں کسی اور کے ساتھ بات کر لیں نہیں تیع ہورا معاملہ پیدل چلیں مجاہدہ کریں کوئی بیہیئی کا کام نہیں کرنا آپ فائی سٹار سیون سٹار ہوتل ہیں آپ جیسی جو ہے وہ حرم سے نکلتے ہیں ہر قسم کی جو ہے وہ چیزیں آپ کے ہوتلز میں آوے لے بڑھے ہیں ایون کہ کیبل لگی ہوتی ہے اور لوگ ادھر سے نماز پڑھ کے آتے ہیں اور ادھر سے آکے جو ہے وہ کیبل پہ بیٹھ کے دنیا جہاں کا گند دیکھنا شروع کرتے تھے یہ نہیں کرنی حدود حرم میں یہ بات نہیں کرنی اپرچونٹیز اور مواقع وہاں پہ شرکے ہیں آپ نے ان سے بچ کے رہنا ہے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں خیر بھی پیدا کیا شہر بھی پیدا کیا تو اس سے بچ کے رہنا ہے ہر قسم کے فسک و فجور سے بےہیئی کے کام سے اور جنگ و جدال سے بچنا ہے حج کے دنوں میں تب ہی آپ کا حج مقبول حج ہوگا اور مقبول حج ہی آپ کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور آپ صلی اللہ فرمایا ہے کہ مقبول حج اس کی جزا کیا ہے کہ بندہ ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے جس دن اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا یعنی بالکل گناہوں سے پاک پھر حج کے موقع پہ کہا گیا کہ لوگ جا کے دعائیں کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے تو کہا گیا کہ دو قسم کے لوگ ہیں ایک وہ ہیں جو یوں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو دینا ہے ربنا آتینا فی الدنیا دنیا میں دے دے صرف اللہ سے دنیا مانگتے ہیں اللہ کو یہ پسند نہیں ہے اللہ سے صرف دنیا مانگے یہ ایٹیچوڈ پرابلم ہے اللہ کو پسند نہیں فرمایا اس کے لئے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے جو اللہ سے صرف دنیا مانگی جا رہا ہے ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے کہہ رہے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا یا اللہ دنیا کی بھی بھلائی دے آخرت کی بھی ٹھیک ہے دنیا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے چلو دنیا مانگنے میں پہل بھی کرلو پہلے دنیا مانگ لو لیکن آخرت بھی تو مانگو تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے وہ دنیا میں بھی بھلائی دیں گے اور آخرت میں بھی بھلائی دیں گے نیکس آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بات بیان کی ہے کہ جنت میں جو داخلے کا رستہ ہے یعنی جنت کی طرف جو رستہ جا رہا ہے اگر آپ اس رستے کے مسافر ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہ رستہ آزمائشوں سے پور ہے تو صحابہ اکرام خاص اور پر مکہ کے اندر جب تشدد ہو رہا تھا لوگ ایمان لے کے آ رہے تھے مشرقین مکہ جو ہے وہ بدترین تشدد کرتے تھے حرد بلا رضی اللہ عنہ حرد امار بن یاسر آل یاسر حرد خباب بن العرات وحرد صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے بھی جیسا کہ تفسیدی روایات میں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب تو بہت ہو گیا اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کافروں کے پر کوئی عذاب ہی نازل کر دیں اس پہ پھر قرآن مجید کے آیات نازل ہو ہم حسیبتم ہم تدخل الجنہ کیا تم یہ گمان کرتے ہوگے تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے وَلَمَّا يَعْتِكُمْ مَسَلُ الَّذِينَ خَلَوْمِنْ قَبْلِكُمْ تمہارے اوپر تو ابھی ویسی عزمائشیں آئی نہیں جیسے پہلے قوموں بھی آئی تھی مَسَدْهُمُ الْبَعْصَا وَالزَّرَّا وَزُلْزِلُوا پچھلی قوموں کی اوپر شتید ترین عزمائشیں جسمانی بھی معاشی تنگی بھی اور وہ ہلا مارے گئے حتی کہ اللہ کے جو رسول تھے اور ان کے جو ساتھی تھے وہ پکار اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی تو انہیں بتا دیں اللہ کی مدد قریب ہے تو جنت کی طرف جانے کا راستہ اس میں تو یہ عزمائشیں آئے گی ایمان پہ ثابت قدم رہنا پڑے گا پھر ہی جنت ملے گی نیکس آیات کے اندر شراب اور جوئے کی ممانیت یعنی یہ اس وقت کی دو بڑی بیماریاں تھیں عرب کلچر کے اندر دور جہلیت سے چلی آ رہی تھیں ایک تو شرک بہت بڑی بیماری تھی اس کے علاوہ کچھ اور بھی بڑی بیماریاں یا گناہ تھے ان میں سے ایک شراب اور جوہ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں تو آپ ان سے کہہ دیں کہ یار بہت بڑے گناہ ہیں شراب اور جوہ بہت بڑے گناہ ہیں وَمَنَعْفِهُ لِنَّاسَ اگرچہ اس میں کچھ لوگ اپنے لئے کوئی منفیت کا پہلو بھی نکال سکتے ہیں جیسے شراب میں سیعت اچھی ہو گئی یا جوئے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہو گیا جیت گئے لیکن وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنَّفِعِمَا ان کا جو گناہ ہے ان کے فائدے سے زیادہ ہے ان کا جو نقصان ہے وہ ان کے فائدے سے زیادہ ہے تو شراب اور چوئے کو منع کر دیا قرآن میں سختی سے منع کر دیا کیونکہ شراب سے انسان کی عقل جاتی رہتی ہے اور چوئے میں کیا ہے انسان جب ہارتا ہے تو حسد پیدا ہوتا ہے اور دوسرے کے جیتنے سے وہ خوش نہیں ہوتا ہے کیونکہ بغیر محنت کی وہ آپ کا پیسہ لیے جا رہا ہے اور پھر اس سے لڑائی جگرہ فترہ فساد قتل و غورت تک نوبت آ جاتی ہے تو یہ گناہ ایسے ہیں کہ جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں شراب پینے کے بعد کیا کرے گا ڈرائیو کرے گا کسی کو مار دے گا شراب پینے کے بعد اول فول بکے گا لڑائی جگڑے کا باعث بنے گا شراب پینے کے بعد فائرنگ کر کے کسی کو اڑا دے گا جب عقل ہی نہیں ہے تو جو مرضی کرے ٹھیک ہے تو شراب اور چوہ اس کا نتیجہ کیا ہے فساد فیلرز زمین کے اندر فساد تو اس لئے قرآن نے ایسے کاموں سے منع کر دیا یعنی قرآن میں جن چیزوں سے منع کیا گیا یا ہمارے دین میں جن چیزوں سے منع کیا گیا اس کے پیچھے بھی کوئی لاجک ہے کوئی حکمت ہے انسان کی فلاہ کے لیے انسان کی فائدے کے لیے ان کاموں سے منع کیا گیا اور جن کا حکم دیا گیا اس پہ بھی انسان کی بھلائی ہے انسان کا فائدہ ہے اور آپ سے سوال کرتا ہے کہ کیا خرچ کریں آپ انہیں کہے کہ جو ضرورت سے زائد ہے یہ خاص صور پر جو سوشل لائف ہے اس کے حوالے سے کوئی چاہ کماتی ہے کہ مشرق مرد جو ہے اس کے ساتھ اپنی عورتوں کا نکاح نہ کرو اور اسی طرح مومن مرد جو ہے وہ مشرق عورتوں سے نکاح نہ کرے تو اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہے ہیں کہ ولا تن کی حلم مشرقات مشرق عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں اور مومن لونڈی وہ تمہارے لیے مشرق عورت سے بہتر ہے بھلے وہ مشرق عورت کتنی ہی تم کو اچھی نہ لگے خوبصورت ہے well settled ہے educated ہے نہیں اس کے طرف نہیں جانا اور مشرق مردوں سے بھی نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں اور غلام غلام جو مومن ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے مشرق مرد سے بھلے وہ مشرق مرد تمہیں کتنا اچھا لگے حالا well educated ہے اور بڑا اس کا social status ہے کاروباری آدمی ہے کھاتا پیتا ہے نہیں اس سے غلام بہتر ہے جو مومن ہو جو مواحد ہو کیوں کیوں کہ مشرق جو ہے وہ آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ تمہیں جنت کی طرف بھلا رہے ہیں دونوں کا جو ہے وہ جو لائف کی جو دیریکشن ہے وہ ڈیفرنٹ ہے دونوں کی ایک مشرق میں جا رہا ہے دوسرا مغرب میں جا رہا ہے ٹھیک ہے تو جب دونوں کی لائف کی ڈیریکشن ڈیفرنٹ ہے تو وہ کیسے جو ہے وہ اپنی زندگی کی گاڑی ایک رستے پر ڈال سکتے ہیں نہیں ڈال سکتے ایک ایک طرف کھانچے گا دوسرا دوسری طرف کھانچے گا تو گھر کا ادارہ تباہ ہو جائے گا چلے گا بھی نہیں لیکن ہمارے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مسائل ہیں ابھی یہاں پاکستان میں تو نہیں لیکن انڈیا میں مسلمان ہیں کئی مسلمانوں کو آپ دیکھیں گے انہوں نے ہندو عورتوں سے شادی کی ہوئی ہے کئی مسلمان مردوں نے تو یہ بہت بری بات ہے بہت بری بات ہے یہ نکا نہیں ہوتا یہ جائز ہی نہیں ہے allowed ہی نہیں ہے دین اسلام کے اندر تو کم از کم allowed نہیں ہے قرآن نے واضح طور پر منع کر دیا کہ کسی مسلمان مرد کا نکا ایسی عورت سے نہیں ہو سکتا جو ہندو ہے اور کسی مسلمان عورت کا نکا کسی ہندو مرد سے بھی نہیں ہو سکتا یہ بھی ٹھیک نہیں نیکسٹ جو کچھ رکوع ہیں اس میں اللہ سبحانہ وتعالی خاندان نے فیملی لائف کو ڈسکس کیا فیملی لائف کے بارے میں قرآن مجید میں احکامات بڑی تفصیل سے ہیں ایون کہ نماز روزے کے بارے میں اتنی تفصیل سے احکامات نہیں ہیں جتنا فیملی لائف کے بارے میں اس کی وجہ یہ ہے کہ فیملی لائف جو ہے وہ سوسائٹی کا بیسک یونٹ ہے ایک فیملی خاندان کیا ہے سوسائٹی کی معاشرے کی بنیادی ایک آئی اگر خاندان مضبوط ہے جیسے اینٹ مضبوط ہے تو دیوار مضبوط ہوگی دیوار مضبوط ہے تو گھر مضبوط ہوگا تو اسی طرح فرد مضبوط ہے تو خاندان مضبوط ہے خاندان مضبوط ہے سوسائٹی اور معاشرہ جو ہے وہ مستحقم بنیادوں پہ قائم ہوگا وہ مضبوط ہوگا تو قرآن بہت زیادہ فوکس کرتا ہے جس کو سوسائٹی کو اور سوسائٹی میں بھی خاص طور پر خاندان کو فیملی لائف کو فیملی لائف کے بارے میں اس لئے تفصیل سے حکمات دی ہے تاکہ فیملی کو تم نے درست دیریکشن میں رکھنا ہے تو میاں بی بی کے حقوق و فرائز کی بات کرتا ہے دیکھو عورتوں کے حقوق ہیں جیسا کہ عورتوں کی ذمہ داریاں ہیں لیکن معروف عرف کے مطابق کسٹم رواج دیکھیں کچھ ذمہ داریاں ایسی ہیں شوہر کی جو قرآن نے یا سنت میں آگئے اور کچھ ذمہ داریاں بی بی کی بھی آگئیں کتاب و سنت میں تو دونوں کے میاں بی بی کے کچھ حقوق اور کچھ فرائز کچھ رائٹس اور کچھ ریسپانسبلیٹیز ہمیں کتاب و سنت سے مل گئی لیکن اس کے علاوہ کو سوسائیٹی کے اوپر چھوڑ دیا گیا عرف کا لحاظ کر لو پس اس کے مطابق تہہ کر لو ہمارے ہاں ہوتا کیا کہ بعض مفتی حضرات اس میں ایک غلطی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عورت کے بارے میں کہاں لکھا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے کھانا بنائے یا اس کے کپڑے دوئے اگر اس طرح سے آپ نکالنا شروع کریں گے تو پھر مرد کے لیے کہاں پہ لکھا ہوا کہ جی وہ اپنی بیگم کو سپلٹ ایسی لگوا کے دے یا فریج خرید کے دے یا واشنگ مشین لے کے دے یا باہر کھلانے کے لیے لے جائے آوٹنگ کے لیے لے جائے یا گاڑی لے کے دے یا اور دیگر سہولیات لے کے دے تو کہیں لکھا ہوا ہے اس طرح سے نہ کریں یہ دونوں چیزیں عرف سے تیعہ ہو رہی ہوتی ہیں مرد کی کیا رسپانسیبیلٹیز ہیں عورت کی کیا رسپانسیبیلٹیز ہیں کچھ تو شریعت میں آبی ہیں اور کچھ عرف سے تیعہ ہو رہی ہیں جب عرف سے تیعہ ہو رہی ہیں تو دونوں طرف سے یا تو پھر دونوں طرف سے اڑا دے نا اس کو پھر ایک طرف کو فیسیلیٹیٹ نہ کریں ارنہ تو گھر کا ادارہ تباہ ہو جائے گا تو وَلَهُنَّ مِثْرُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَ اور اللہ نے مردوں کو عردوں کے پر کچھ فضیلت دی ہے یعنی ان کا جو ایک درجہ ہے گھر کے نظام میں وہ بڑا ہے انتظامی اعتبار سے اخلاقی اعتبار سے دینی اعتبار سے ہو سکتا ہے بیوی شوہر سے آگے ہو لیکن انتظامی اعتبار سے جیسے اب آپ دیکھیں کہ عورتیں باہر جاب کرتی ہیں تو ظاہری بات ہے وہاں پہ بھی ان کو کسی مرد کی جو آپ کہہ لیں کہ جو اس کا باس ہے اس کی ایڈمنسٹریشن کو قبول کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ وہاں اس ادارے میں جاب کر رہی ہے تو انتظامی اعتبار سے کوئی جو بھی بڑا ہے وہ مرد ہے عورت ہے تو آپ کو اس کو ایکسپٹ کرنا پڑتا ہے تو گھر میں اللہ سبحانہ وتعالی نے مرد کو بڑا بنایا ہے تو اس کو ایکسپٹ کرنا پڑتا ہے نیکس آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے طلاق دینے کا صحیح طریقہ بیان کیا ایک تو نکاح ہے نکاح کے ذریعے ایک فیملی جو ہے وہ وجود میں آتی ہے لیکن اگر اس فیملی کا آپس میں معاملات نہیں چڑھ رہے صبح شام کی لڑائی جھگڑا جھگڑا اب وہ اس کے تنگ آگئے ہیں لیکن ہم نہیں چل سکتے تو سیپریشن کا رستہ کھلا رکھا گیا عورت ہے تو کھلا لے سکتی ہے مرد ہے تو طلاق ڈائیورس دے سکتا ہے تو فرمایا کہ وہ طلاق و مرتان طلاق دو مرتبہ ہے یعنی طلاق باری باری ہے ایک وقت میں تین طلاق یہ ٹھیک نہیں ہے یہ طلاق بیدت ہے اناف کے نزدیک بھی اہل حدیث کے نزدیک بھی یہ طلاق بیدت ہے یہ طلاق دینے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے ایک وقت میں ایک ہی طلاق دے سکتے ہیں دوسری طلاق دینی ہے تو ایک مہینہ انتظار کریں دوسرے طہر میں جب عورت پاکی کی حالت میں ہو پھر دوسری طلاق دے سکتے ہیں پھر تیسرے طہر میں ایک مہینے کے وقفے کے بعد تقریبا تیسری طلاق دے سکتے ہیں تو ایک مہینے کا وقفہ کیوں ڈالا گیا پہلی اور دوسری طلاق میں تاکہ جذبات میں جو جذبات کا ایک غلبہ ہوتا ہے وہ ایک آت گھنٹے کا ہوتا ہے اس کے بعد بندہ فوراں جو ہے وہ سکون میں آ جاتا ہے اور پھر پشتاتا پھر رہا ہوتا ہے جو ایک وقت میں تین دفعہ کہہ دیتے ہیں طلاق 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 تو اب وہ فتوہ ڈھون رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی فتوہ مل جائے دو گھنٹوں بعد ہی تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ میکنزم رکھا ہے یہ ترتیب اس لیے رکھی ہے کہ دیکھو یہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں ہے تم نے سپریشن کرنی ہے ضرور کرو لیکن شعوری فیصلہ ہونا چاہیے جذباتی نہیں کہ میری فلاں باد نہیں مان رہی تو چلو طلاق دے دیتا ہوں اچھا تم نے یہ نہیں کیا تو تم میں طلاق دے دیتا ہوں یہ نہیں حسامت اور مردوں کا انداز ہوتا ہے یہ ٹھیک نہیں طلاق و مرتان طلاق دو مرتبہ ہے باری باری ہے ایک مرتبہ پھر اس کے بعد پھر اگر تمہارا نہیں چر رہا ایک مہینہ سوچ بچار کی ٹھیک ہے دوسرے مہینے میں بھی دے دو تو یہ ہے طلاق دینے کا صحیح طریقہ کہ ایک وقت میں ایک ہی طلاق دے سکتا ایک سے زیادہ نہیں دینی چاہیے اب یہ ہے کہ ایک شوہر نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی تو اب یہ دونوں الہدہ ہو گئے اب شوہر کسی اور جگہ نکاح کر لے بیوی کسی اور جگہ نکاح کر لے تو بیوی کی دوسرے شوہر سے بھی نہیں بنی وہاں بھی اس کو طلاق ہو گئی تو اب وہ پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر یہ پری پلینڈ ہو کہ ایک شوہر سے تین طلاقیں ہو گئی ہیں اب وہ بیوی آگے کسی اور سے نکاح کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم میرے ساتھ حلالہ کرو یعنی میرے ساتھ تین دن ایک ہفتہ دو ہفتے جو ہے وہ نکاح کر لو اور پھر مجھے طلاق دے دو تاکہ میں پہلے شوہر کیلئے حلال ہو جاؤں یہ پری پلینڈ حلالہ ہے اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیثیں ملتی ہیں کہ قرائے کا سانڈ نہیں بننا یہ قرائے کا سانڈ ہے اور یہ بھی حدیثوں میں آتا ہے کہ اس کی اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لانت ہے اللہ کی لانت ہے ایسے شخص کی اوپر جو حلالہ کرتا ہے اور جو کرواتا ہے تو اگر یہ اتفاقاً ہو تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر پری پلینڈ ہو تو اس سے منع کیا گیا دین نیکس کیا ہے کہ بیوی کو تنگ کرنے کی غرض سے طلاق نہ دینا نیکس آیات میں یہ بھی رہنمائی کی گئی ہے کہ بعض شہروں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بیوی کو بساتے بھی نہیں ہیں اور علیدہ بھی نہیں کرتے تو قرآن نے اس سے منع کیا ہے وَلَا تُمْ سِكُوْهُنَّ زِرَارَ لِتَاتَ دُو ان کو نقصان پہنچانے کے لیے نہ روکے رکھو تاکہ ان پر زیادتی کرو یعنی ان کو تنگ کرنے کی قرد سے اپنے عقد نکاح میں نہ رکھو چھوڑ دو اگر تمہیں پسند نہیں ہے دوسری کر لو تو اگر تم ایسا کرو گے وَمَيَّفَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ذَلَمَنْ اَفْسَرَ یہ تم اپنی جان پر ظلم کرو گے یعنی آخرت میں اس کا حساب دینا پڑے گا اور دیکھو اللہ کی آیات کو مضاق نہ بناو مضاق نہیں ہے اللہ کی حکم سے یہ نکاح کا رشتہ قائم ہوا اس کو مضاق نہ بناو اچھے سے چل سکتے ہو چلتے رہو اگر نہیں چل سکتے تو پھر علیدہ ہو جاؤ نیکس کیا ہے کہ جو متلقہ خاتون ہے یعنی جس کو طلاق ہو گئی جو ڈائیووست ہے بعض اوقات کسی خاتون کو ایک طلاق ہو جاتی ہے یا دو ہو گئی اب اس کے پاس اپشن تو ہے کہ وہ اپنے سابقہ خاند کے پاس جا سکتی ہے رجوع ہو سکتا ہے یا اگر عدد گزر گئی تو دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے لیکن اس کے خاتون کے خاندان والے آڑے آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے اب دوبارہ اس کی طرف واپس نہیں جانے دینا تو قرآن نے کہا کہ نہیں یہ نہ کرو اگر کسی کو ایک یا دو طلاق ہوئی ہے اور وہ بیوی اپنے سابقہ شوہر کی طرف واپس جانا چاہتی ہے یا اس سے رجوع کرنا چاہتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس کو رجوع کرنے جاؤ اس میں درمیان میں آڑے نہ ہو تو فَلَا تَعَذُلُوهُنَّا تو تم ان کو نہ رکو یعنی اپنی عورتوں کو کہ وہ اپنے سابقہ شوہروں کے ساتھ دوبارہ نکاح کر لیں یعنی اگر ایک یا دو طلاق ہوئی ہے اِذَا تَرَادَوْ بَحِنَوْ بِالْمَعْرُوفِ جبکہ وہ آپس میں راضی ہوں یعنی انہیں سمجھ لگ جائے کہ نہیں غلطی ہو گئی ہم سے ہم آگے چلا سکتے ہیں معاملہ ٹھیک چلانے دو ان کو نیکس آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے مدتِ رضاعت کو بیان کیا کہ ماں جو ہے وہ اپنے بیٹے کو کتنی مدت تک دودھ پلائے گی تو کہا گیا کہ ماں جو ہے وہ اپنی اولاد کو حولین کاملین دو پورے دو سال دودھ پلائیں لیکن اگر کوئی اس سے پہلے بھی چھڑوانا چاہے تو چھڑوا سکتے ہیں لیکن قرآن نے یہ مدت بیان کی کہ دو سال جو ہے وہ رضاعت کی مدت ہے دو سال تک بچے کو دودھ پلانا چاہیے اب تو ہماری میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ مدر فیڈ جو ہے یہ ڈبے کا دودھ اس کے بالمقابل کچھ بھی نہیں تو جو بچے مدر فیڈ پہ ہوتے ہیں تو وہ زیادہ صحت مند ہوتے ہیں کہ مدر فیڈ زیادہ جو ہے وہ نفع بخش ہے ڈبے کے دودھ کی نسبت تو ماں کو اپنے بچوں کو دودھ پلانا چاہیے نیکس آیات کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رستے میں خرچ کرو اللہ کے رستے میں خرچ کرنے کے مختلف انداز ہمیں قرآن میں ملتے ہیں کبھی قرآن کہتا ہے کہ جی زکاة دو کبھی قرآن کہتا ہے کہ انفاق کرو اور یہاں پہ یہ انداز کیا ہے کہ اللہ کو قرض ہی دے دو چلو خرچ کرنے کا اگر جگرہ نہیں ہو رہا اللہ کو قرض سمجھ کے دے دو قیامت والے دن اللہ سے واپس لے لینا قیامت کو بھی تو کوئی کرنسی چلے گی ٹھیک ہے جس کی بنیاد پہ جو ہے وہ وہاں تم نے زندگی گزارنی ہے کوئی گھرور خریدنا ہے جنت میں تو وہ کرنسی عمال کی کرنسی ہوگئی تو ابھی جو ہے وہ کچھ کرنسی اللہ کے رستے میں خرچ کر دو قرض سمجھ کے تو منذ اللہ یکرد اللہ کرزا حسنا کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے فَيُضَائِفَهُ لَهُ عَضَافًا کثیر اللہ تعالیٰ اس کو قئی گناہ زیادہ کر کے واپس کرے تو ایسے نہیں دے سکتے تو کر سمجھ کے دے دو اللہ کو کر سمجھ کے دے دو کسی طرح سے اللہ کے رستے میں خرچ کرو یہ بہت بڑی نیکی ہے آخرت میں کام آئی نیکس آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے مسلمان حکمران کی بنیادی اہلیت بیان کی کیا اہلیت ہے ایک جو مسلمان حکمران ہے کوئی بھی جیسے ہمارے ہاں پرائم منسٹر ہے یا اس کے بعد جو ہے وہ وزیرِ آلہ جسے ہم کہتے ہیں یا اس کے علاوہ جو وزارتیں یا پارلیمنٹ کے نیشنل اسمبلی ہے یا سینٹ کے جو ممبران ہیں تو کیا بنیادی کیا اہلیت ہونی چاہیے تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بنی اسرائیل کا مطلب ان کی تاریخ میں سے ایک قصہ بیان کیا ہر تعلوت کا تو بنی اسرائیل کے اندر جہاں وہ تعلوت علیہ السلام کو بادشاہ بنایا گیا تو بنی اسرائیل نے اطراز کیا کہ جی تعلوت ہمارے بادشاہ کیسے ہو سکتے ہیں ہم تعلوت سے زیادہ جو ہے وہ بادشاہ کے حق دار ہیں یعنی ان میں جو سردار تھے بنی اسرائیل کی تو انہوں نے کہا ہم سردار ہیں ایک غریب آدمی کو بادشاہ بنا دیا گیا اور وَلَمْ يُعْتَسَاتَ مِنَ الْمَالِ تعلوت کے پاس تو کوئی مال و دولت بھی نہیں ہے ہم چودری ہیں سردار ہیں وڈیرے ہیں تو ہمارے پاس حقمرانی آنی چاہیے تھی تو اس پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ اللہ تعالی نے تعلوت کا انتخاب اس لی کیا ہے ان کو بنی اسرائیل کا بادشاہ اس لی بنایا گیا ہے وَزَادَوْ بَسْتَتَنْ فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ کہ علمیں بھی وہ بڑھ کے ہیں جسمیں بھی بڑھ کر ہیں تو ایک حقمران کو علم میں بھی خاص طور پر دینی علم میں بہت بڑھ کے ہونا چاہیے اور جسم میں جسمانی اعتبار سے قوی مضبوط ہونا چاہیے اچھا گوڑ سوار ہو اچھا شہ سوار ہو اچھا تیر انداز ہو اس وقت یہی تیر تلوار نیزہ یہی ساری چیزیں ہوتی تھیں اچھا سپائی ہو اچھا سولجر ہو اور دوسرا علم بھی اچھا سکالر ہو نیکس کیا ہے مارکہ خیر و شر زندگی جو ہے یہ مارکہ خیر و شر ہے اللہ نے یہ دنیا کا جو سٹیج سجایا اس میں شروع سے آخر تک جو ہے قیامت تک یہ خیر و شر کا مارکہ لگا رہے ہیں حق و باطل کا آپس میں جنگ لگی رہنی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے ذریعے سے لوگوں کو عزم آ رہے ہیں اب اس میں جو ہے خیر و شر کے اس مارکے میں کامیاب کون لوگ ہوتے ہیں جو خیر کے پڑھلے میں اور صبر کرنے والے ہوں لیکن اگر خیر کے پڑھلے میں تو ہیں لیکن صبر کرنے والے نہیں تو وہ ناکام ہو جاتے ہیں پھر تو حرد تعلوت علیہ السلام جو ہے جب بادشاہ بنا دیئے گے بنی اسرائیل کی تو دوسری طرف کافروں کا لشکر تھا مشرقین کا ان کے بادشاہ جالوت تھے دونوں کا آمنہ سامنا ہوا تو حرد تعلوت نے اپنے لشکر کے لوگوں کو کہا تھا لمبا سفر کر کے آ رہے تھے تو پانی نہیں تھا تو کہا کہ ایک نہر پہ سے گزر ہوگا اس نہر سے تم نے ایک چلو بھر پانی پینے کہ اس سے زیادہ پیئے گا تو یہ ٹھیک نہیں ہے یہ تجاوز ہوگا ہمارے حکم سے زیادہ تر لوگوں نے وہ پیاسے تھے تو پانی پیٹ بھر کے پی لیا اب جب پیٹ بھر کے پی لیا تو اب جالوت کے لشکر کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہے گئے جنہوں نے چلو بھر پانی پیا تھا ان کی پیاس تھوڑی سی بجھ گئی اب وہ اس قابل ہو گئے کہ وہ جالوت کے لشکر کے سامنے کھڑے رہے اور انہوں نے پھر کہا کہ کتنی مرتبہ ایسے ہوا باکہ چھوٹی جماعت بڑی جماعت پہ غالب آگئی تو تھوڑے ہونے کے باوجود اللہ نے ان کو غلبہ دیتی ہے تربیت ٹریننگ بہت ضروری ہے اور صبر تو جنگ میں بھی صبر وہی کرے گا جس نے پہلے صبر کرنا سیکھا ہوگا جیسے روزہ آپ روزے میں جیسے گرمیوں کے دن ہوتے ہیں گرمیوں کے دنوں میں جب آپ روزہ کھولتے ہیں اور اس وقت آپ ایک گلاس پانی پی لیں شربت لے لیں مغرب کی نماز کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا آپ لیٹ جائیں گے عبادت نہیں کر پائیں گے یہی معاملہ ان کے ساتھ ہوا وہ جنگ میں کھڑے نہیں ہو سکے اکثریت جو مجرٹی تھی ہر تعلوت علیہ السلام خیر کے پڑھلے کی طرف تھے لیکن نہیں کھڑے ہو سکے کھڑے وہ رہے جنہوں نے اپنی تربیت کی اپنی نفس کو کنٹرول میں رکھا اپنی ضرورت کو بھی پورا کیا لیکن تربیت کے ساتھ حلال ہے حلال ہے ٹھیک ہے بھئی حلال ہے حلال کا مطلب یہ تو نہیں آپ سارا دن چرتے چکتے رہو کھاتے پیتے شہید ہو جاؤ کھانا پینا حلال ہے ٹھیک ہے لیکن اتنا کھاؤ پیو کہ شہیدی ہو جاؤ یہ تو نہیں حلال کا مطلب یا جائز کا مطلب یہ بھی نہیں ہے وہاں پہ بھی آپ کو روک لگانی ہے اپنی تربیت کے لیے آخری آیات کے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے تاریخ کی حرکت کے بنیادی اصول کی طرف اشارہ کیا کہ یہ تاریخ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہسٹورینز کیا بیان کرتے ہیں ٹھیک ہے ہیگل کا فلسفہ تھا تھیسز ہے پھر انٹی تھیسز ہے پھر سنتھیسز آ جاتا ہے کال مارکس کا اپنا فلسفہ تھا ٹھیک ہے کہ یہ جو تاریخ ہے وہ اپنی معاشی بنیادوں کی وجہ سے آگے حرکت کر رہی ہے یہ تاریخ کیسے آگے بڑھ رہی ہے کیسے اپنا سفر پورا کر رہی ہے تو قرآن کا جو فلسفہ تاریخ ہے اس میں کیا ہے اللہ کا فیصلہ بہت اہم ہے اس تاریخ کو آگے بڑھانے میں اس دنیا کو چلانے میں اللہ کی تدبیر بہت اہم ہے جب شر کا غلبہ ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی جا ہے وہ شر کو دبا دیتے ہیں کسی حد تک اس کو دبا دیتے ہیں تاکہ وہ اتنا غالب نہ آ جائے کہ خیر ختم ہو جائے تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی خیر اور شر کے دو پڑھ لیں اللہ تعالی اس کو اوپر نیچے کرتے رہتے ہیں تاکہ یہ خیر اور شر کا مارکہ قیامت تک جاری رہے اور دونوں کی ازمائش لگی رہے تو یہاں پہ بھی قرآن نے یہی بات کی کہ کہ احرد دعود علیہ السلام جو کہ تعلود کے لشکر میں تھے انہوں نے جالود کو جو مشرقین کا سردار تھا سپہ صلاتہ اس کو قتل کر دیا اور مسلمانوں کو فتح ہو گئی اس وقت کہ جو مسلمان تھے بنی اسرائیل ان کو فتح ہو گئی تو حضرت تعلود کے بعد پھر حضرت دعود علیہ السلام بادشاہ بنے بنی اسرائیل کے پھر ان کے بعد حضرت سلمان علیہ السلام بنے تو اس پہ اللہ تعالی نے تفسرہ کرتے گا کہ اللہ تعالی بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے دفع کرتا رہتا ہے یعنی جالود جو ہے اس کی جو طاقت تھی نہیں خیر بھی باقی رہے گا شر بھی باقی رہے گا قیامت تک یہ خیر اور شر کا مارکہ یہ اللہ تعالی جیسے ترازو میزان کے دو پڑھ لے ہوتے ہیں وہ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں تو یہ اللہ تعالی اس کو اسی طرح سے چلائے رکھیں گے تو اللہ کی جو تدبیر ہے اللہ کا جو عمر ہے وہ بہت اہم ہے اس تاریخ کو آگے بڑھانے میں نہ کہ اس میں کوئی معاشی فیکٹر یا کوئی میٹیریل فیکٹرز ان کی کوئی اہمیت ہے نہیں وہ بھی اللہ کے اس حکم کے اللہ کے اس عمر کے محتاج ہیں تو آج ہمارا دوسرا پارہ مکمل ہوا نیکس ٹیم ہم انشاءاللہ تیسرے پارے کا مطالعہ کریں گے جزاکم اللہ خیرہ و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ